اگر آپ کے بال گر رہے ہیں بال لمبے نہیں ہو رہے ہیں بالوں میں فنگس لگ گیا ہے یا بال دوموے ہوں گئے ہیں بس آپ نے یہ ریمڈی بنانا ہے اس کو پلائے کرنا شروع کر دینا ہے ایک ہفتہ کی گرانٹی دیتی ہوں پہلی دفعہ کی استعمال سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور آہستہ ایسا جب آپ اس کو مسلسل استعمال کریں گے تین مہینے میں وائٹ بال کالے ہو جائیں گے اور اگر آپ کے بال گھنے یا لمبے نہیں ہو رہے بھی بس تو انشاءاللہ بالوں میں تھکنس آئے گی اور آپ کے بال لمبا ہونا شروع ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وائیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے لینے ہیں دو عدد نمبو ایک چھوٹے سائز کا پیاس اس کو اپنے سے چوب کر لینا ہے ایک ہم لیں گے الویرہ جیل کا پتہ تین سے چار جویں میں یہاں پہ لسن کی لوں گی اور دس سے پندرہ دانے میں یہاں لونگ کی لوں گی اور یہ میرے پاس چار مگز ہیں اور یہ میرے پاس رتن جوت ہے جو کیس آئل میں جائے گا باقی آئلز ہیں یہاں پہ ناریل کا آئل ہے یہ سرسوں کا آئل ہے اور یہ تیلوں کا تیل ہے سفید تیلوں کا تیل اور یہاں پہ یہ میں پاس میندی ہے دو چمچ چیزوں کو اچھی طرح ان کا پیسٹ بنا لوں گی الویرہ جیل کے پتے کے ساتھ پیازوں کا نمبو کا لسن کا اور لونگ کا اور الویرہ جیل کا پیسٹ بناؤں گی پہلے میں تو جیوز یہاں پہ میں نے سب چیزوں کو اچھی طرح پیسٹ بنا لیا یہ دیکھیں بہت زبردست پیسٹ بڑھنا ہے ہمارا لے لوہی کی کڑائی چاہییے بزنی سی اور جتنی پرانی کڑائی ہوگی اتنی اچھی ہے ایس طرح جو زیادہ اعیو ہی لازے آپ کے بالے میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے بال آپ کے کالے بھی ہوں گے اور آپ کے گھنے بھی ہوں گے کیونکہ اس میں اے رن ہوتا ہے لوہی کی وجہ سے آپ کے بالے میں بہت اچھے ہو جائیں گے یہاں میں نے سارا پیسٹ اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے سب سے پہلے میں سرسوں کا تیل شامل کروں گی تقریباً آدھی بوتل کیونکہ میں بہت کم بنا رہی ہوں یہاں میں نے تیلوں کا تیل لینا ہے یہ بھی میں نے بہت کم کونٹیٹی میں ڈالنا ہے آدھے کپ کے برابر یہ ہو گیا اور چوتھ تیسرے نمہ پر آئل میرے پاس جو ہے وہ ہے ناریل کا تھوڑا سا میں اس کو گرم کر لیا کیونکہ یہ جمع با تھا تو یہاں پر آدھا کپ میں نے ناریل کا تیل ڈال دیا اس میں اب ہم نے اس کو بہت ہلکی آنچ پر پکانا ہے بلکل دھیمی آنچ کے اوپر یہاں پر ہلکا سا اس کو سیکھ لگنا شروع ہو گیا کیونکہ بہت آگ جو ہے ہلکی ہے اور یہاں دیکھیں آئرن کڑھائی کا وہ سارا آئل کے اندر چلا جائے گا اور ہمارے بالوں میں اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا تو جی وز میں یہ بولنا چاہوں گی آپ سے کہ کوئی بھی اگر آپ کے پاس ریمڈی ہے کوئی بھی آپ ٹوٹکا استعمال کرتے ہو تو کم از کم اس کو ایک یا دو مہینے مسلسط ضرور استعمال کیا کریں کیونکہ ایسی کوئی ریمڈی یا ایسا کوئی ٹوٹکا نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ کے اوپر جادو کرے گا اور آپ کو ایک ہفتے میں اس کا ریزرٹ ملے جائے گا لیکن اس تیل سے میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گی کہ ایک دفعہ کی استعمال سے آپ کے بال جو ہیں وہ گرنا بند ہو جائیں گے تو ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ ہمارے یہ جو پیاز اور یہ جو کالا نہ ہو تو یہاں ہمارا آئل بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو میں اب بلکل اس کو چولا بن کر دوں گی اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں چھوڑ دوں گی اور پھر میں اس کو سٹین کروں گی تھوڑا سا کنکنہ ہوگا تو تاکہ یہ ہمارا جتنا مکچر ہے اچھی طرح چند ہے مل مل کے کپڑے میں آپ اس کو چھانیے گا اس سے آپ کا یہ آئل جو ہے وہ زائیں بلکل بھی نہیں ہوگا اس کے بعد ہم باقی چیزیں شامل کریں گے اس کے اندر پوری ویڈیو ووچ کیجئے گا بہت فائدے کی ویڈیو بھی باز آپ کیلئے تو یہاں پہ ہم نے آئل جو ہے اچھے طرح سٹین کر لیا اور ماشاء اللہ کافی آئل بن کے ہمارا اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ مہندی جو کہ دو چمچ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مہندی شامل کر دی اور یہاں میں اس کے اندر رتن چود اور یہ چاروں مغز جو ہیں اس کے اندر ڈال دوں گی اس طرح سارے آپ نے یہ ڈال دینا ہے اور اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کو رات بھر بھگو کر یعنی سب چیزوں کو رکھ دینا ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ دوبارہ اس کو سٹین کرنا چاہے تو کر لیں ورنہ آپ اس کو اس کے اندر رہنے دیں گے اس سے کیا ہوگا جتنی بھی گھٹنس ہوگی اس کے اندر ان چیزوں کی وہ ساری اس میں شامل ہو جائے گی اور آپ نے اس کو اس طرح اچھے طرح مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد یہ آپ کا بالوں کا ہیر کلر بال اگر آپ کے وائٹ ان کو کالا کرے گا اور بہت زبردست بالوں کے لیے یہ ہے آئل آپ اس کو بس اپنے بالوں میں لگا کر اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد اپنے بال بہت اچھی سے واش کر لیجے گا کسی ہربل شمپو سے کیجئے گا تو چھوڑ دوں گے ہوگا کیا کہ جتنا آئل ہوگا ہمارا اوپر آ جائے گا جو باقی مہندی رتن جوت اور چار ملز جو ہیں وہ اس کے نیچے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی بس لگانے میں تو یہ تھی میری آج کی ریمڈی امید کرتا ہوں یہ ریمڈی آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو پرنکفیکشن آپ کو ملتا رہے کل ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا اپنے پیاروں کو خیار رکھے گا اللہ حافظ